جب ہمیں بہترین لب و لہجے کی ضرورت پڑی ہے تو یہاں کے سرزمین نے ہمیں بہترین بہترین شاعر دیئے ہیں آئیے آپ کے روبرو محترم جناب مہدی جلال پوری اور اس کے بعد فورا ہی آپ ہوں گے اور آپ کا محبوب شاعر محترم جناب عبوزر صاحب بھی ہوں گے آپ کے روبرو محترم جناب مہدی جلال پوری بلند ترین نارے سروا پر حضرات سلام علیکم حضرات اوٹمو کی تعمیر بھی ایک مطلع دو تیش رہاں سے کرتا ہوں دیکھیں گے کہ مصرہ گوہتا گوھری خاصہ نکی سے گلشنے ہاں کی بہار باقی بھائی آپ سے ایک باوز بند سلوات پڑھے ممار والمتا نقی کے دم سے ہی دین کا وقہار باقی ہے نقی کے دم سے ہی دین کا وقہار باقی ہے علی کے گھر کا یہ ایک ذمہ دار باقی ہے یہ جا کے کہہ دے کوئی وقت کے یزیدوں سے یہ جا کے کہہ دے کوئی وقت کے یزیدوں سے ارے علی کے ہاتھ میں ایک ذمہ دار باقی ہے علی کے ہاتھ میں ایک ذمہ دار باقی ہے کہاں پہ جائیں گے بچ کر یہ غاصبان فدک ہے کہاں پہ جائیں گے بچ کر یہ غاصبان فدک ہے ارے ہنی پہ تیغ علی کا ادھار باقی ہے ہنی پہ تیغ علی کا ادھار باقی ہے نکاب غیب اٹھا کے اسے بھی آنے دو نکاب غیب اٹھا کے اسے بھی آنے دو جو ہوگی جنگ ابھی آر پار باقی ہے جو ہوگی جنگ ابھی آر پار باقی ہے تدھین نکی سے گلشن ہن کی بہار باقی ہے سنیں بتا رہے خاص حاضر کرتا ہوں جو ہوگی جنگ ابھی آر پار باقی ہے بکا رہی ہے یہ دین خدا کی شادہ بھی اور نکی سے گلشن حق کی بہار باقی ہے نکی سے گلشن حق کی بہار باقی ہے نکی سے گلشن حق کی بہار باقی ہے مہترم جنب مہدی چوہلال پوری صاحب بہتین بہتین شعر پڑھ رہے تھے اور آپ اسی طریقے سے سماعت فرما رہے تھے دیکھئے آپ کا کام یہ بنتا ہے کہ جو حضرات جا رہے ہیں آپ ان کی جگہ لے لیجئے فل انہ بلینک اسے انگلیش میں کہتے ہیں آپ تھوڑا تھوڑا پا گیا جائے دیکھئے یہ والا مجمع جو ہے یہ تھوڑا تھوڑا آگیا جائے گا بھئیہ آپ تھوڑا تھوڑا آگیا جائے بھئیہ تھوڑا تھوڑا آپ آگیا جائے کیونکہ بزرگ اپنی جگہ ہے سلوات پڑھتے ہوئے آئیے بات کرتے ہوئے رہیے سلوات پڑھتے رہیے بلند ناری بس تھوڑا تھوڑا آپ آگیا جائے کیونکہ دیکھئے ابھی میں جلالپور کی بات کر رہا تھا کہ جلالپور نے ہمیں بہت سارے تحفے دیئے ہیں ابھی میں بیٹھا تو میرے ہاتھ میں ایک کتاب آئی جس کا نام ہے آغوشک کرولا یہ ایک کتاب ہمارے ہاتھ میں ابھی آئی جس کے رائٹر محترم جنب انصر جلالپوری صاحب ہمارے پاس بیٹھے ہوئے ہیں ایک دعا دینا چاہتا ہوں خدا نصیب کرے تم کو شہرتیں اتنی تمہارے نام کے آگے کسی کا نام نہ ہو یہ ایک دعا ہے آپ کے لئے اور شاعر یہ نہ سمجھیں کہ صرف میں انہیں بڑھا رہا ہوں یہ دعا سارے شاعروں کے لئے ہے کیونکہ کبھی کبھی دل چھوٹا ہو جاتا ہے تو میں یہ نہیں چاہتا ہوں کہ ان کا دل چھوٹا ہو یہ دعا ہے ہماری طرف سے کہ آپ زندہ رہیں ہزاروں برس ہر برس کے ہوں پچاس ہزار برس یہ دعا ہے اللہ آپ کو عمر نو عطا کرے اور ہر مشکلات سے آپ کو بچائے کہ یہ ایک کتاب اس وقت آئی ہے یہ کتاب نہیں ہے شاید دشمن اہل بیر کے لئے تماشا ہے کیونکہ اس کتاب کا نام آغوشک کرولا ہے مہترم جنابی انصر جلال پوری صاحب اب باز بھائی ذرا ایک بات چہرہ بھی دکھا دیجئے گا انصر جلال پوری صاحب آپ کے روح بروح ہیں اور ایک شیر جو اس وقت یہ دیکھئے جو حضرات اردو پڑے ہیں کیونکہ ہاؤ آر یو تو بہت ملتے ہیں مگر کلیا و کافرون والے بہت کم ملتے ہیں ہاؤ آر یو والے تو بہت ملتے ہیں مگر کلیا و کافرون والے خبلہ بہت کم ملتے ہیں کیونکہ یہ قوم ایک ایسی ہے جو پندرہ سو روپے دے کے انگلیش ماسٹر سے پڑھوا لیتی ہے مگر پانچ سو روپے دے کے مولوی سے ٹیشن نہیں پڑھواتی یاد رکھئے گا یہ قوم میری بہت بھولی بھالی قوم ہے آپ سے گزارش ہے کہ قبر کے باہر تک ہاؤ آر یو ہے قبر کے اندر تک کلیا و کافرون ہے یہ بات مجھے بتانی تھی اور آپ کو سمجھنا ہے کیونکہ یہ حق ہے لیکن آغوشِ کربالہ کہ جو اس وقت ماشاءاللہ سے دو سو آٹھ صفوں پر مشتمل ہے اور ایک شیر جو اس وقت اس کتاب کے سینے پہ درج ہے کہ یہ کہہ کے سر حسین کا یہ سر کہہ یہ کہہ کے سر حسین کا آغوش میں آ گیا یہ کہہ آغوش میں آ گیا آغوش میں گیا یہ کہہ کے سر حسین کا آغوش میں گیا لو پوری کربالہ ہے سکینہ کے ہاتھ میں کیا شیر ہے میں نے کہا تھا ابھی ذکر کیا تھا یہ کہہ کے سر حسین کا آغوش میں گیا لو پوری کربالہ ہے سکینہ کی گود میں ابھی میں نے ذکر کیا تھا بلا فاصلہ کہ ایسے شیر یا تو کربالہ میں ہوتے ہیں ذریعہ حسین پکڑ کر یا تو ایسے شیر مکہِ موظمہ میں ہوتے ہیں یا تو فکر کربالہ میں ہو اور جسم ہندوستان میں ہو تب خدا کے قسم عقیدے کا شیر ہوتا ہے تب جا کے ایسے شیر ہوتے ہیں اور بس یہی میری گزارش ہے کہ آپ حضرات بھی پڑھیں اور شوراہِ کرام بھی پڑھیں اور ہم جیسے نازموں سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی ایک بار نظر سانی کریں تاکہ ان کے مستقبل سور سکے آئیے ان کی سلامتی کے لیے ایک بار بلند ترین نعرہ سلوات پڑھئے تاکہ مہترم جنابی ابو سر خورمہ والی ساتھ پڑھا کیا جائے ایک اور بلند ترین سلوات پڑھ دیجئے مل جن کا دیکھئے مجمہ ماشاءاللہ سے یہ باہر میرا مجمہ جنت کے باہر کھڑا ہوا ہے ان کی مثال ایسی ہے کہ جنت دیکھ رہے ہیں مگر جنت میں جان نہیں رہے ہیں یہ مثال ہے برا نہ مانیے گا کیونکہ میں حق بیانی کرنے کا آدھی رہا ہوں کہ یہ جنت دیکھ رہے ہیں مگر جنت میں بھائی جان جان نہیں رہے ہیں جنت میں گھر اگر ہے بنانا تو آئے ہاں چاہے ہے دو جہاں کا خزانہ تو آئے ہاں بیڑا اگر ہے پار لگانا تو آئے ہاں آجا یہاں اگر تو ہے شہدہ حسین کا زینب لٹانے آئی ہے صدقہ حسین کا ہائے 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 ارے تھوڑا صاحب بھی بول دیجئے تاکہ ان تک میری آواز پہنچ جائے آپ میری بات سے بات ملا دیجئے سینب لٹانے آئی ہے صدقہ حسین کا جب تک نہ درے شاہ پہ آئے گا زمانہ جب تک نہ درے شاہ پہ آئے گا زمانہ تاہشر یوں ہی ٹھو کرے کھائے گا زمانہ جب تک نہ درے شاہ پہ آئے گا زمانہ تاہشر یوں ہی ٹھو کرے کھائے گا زمانہ بے آئے یہاں چین نہ پائے گا زمانہ پھر چھوڑ کے اس در کو نہ جائے گا زمانہ کیوں ہر شیح مویسر کوئی زحمت بھی نہیں ہے اس در کے مقابل در جنت بھی نہیں ہے اس در کے مقابل در جنت بھی نہیں ہے اس در کے مقابل در جنت بھی نہیں ہے آپ پوری طریقے سے بیدار ہیں میں یہ چاہتا ہوں ماشر صاحب اجازت دیئے ایک مطلع دو شیر پڑھوں اور اس حرف اعتماد کے ساتھ کہ میں اپنے تمام شکریہ کہ ہر قبلہ کے قدموں میں نچھاور کروں ایک شیر کیونکہ دیلوے تک محفل کو بھی اپنے منزل تک پہنچانی ہے کہ چاہتے تھے جو رسائی دین کے سلطان تک گھر سے وہ نکلے تھے لیکن رہ گئے سلمان تک میں مصرے پڑھ رہا ہوں کہ چاہتے تھے جو رسائی دین کے سلطان تک گھر سے وہ نکلے تھے لیکن رہ گئے سلمان تک آج وہ نظر حسین ابن علی چکتے نہیں جو روز آتے تھے ابو طالب کے دسترخواہ آج وہ نظر حسین ابن علی چکتے نہیں جو روز آتے تھے ابو طالب کے دسترخان تک غیرتے دیکھی ہے تیری آئی یزید بے حیاء شام میں بیٹھا رہا پہنچا نہیں میدان تک تو دیکھی ہے تیری آئی یزید بے حیاء شام میں بیٹھا رہا پہنچا نہیں میدان تک